بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ کریم آپ کو سیدہ شادور آباد رکھے آمین سما آمین اچھا جی یہاں میں دے رہی تھی اپنے منی پلانٹ کو پانی اس کو پانی پلا رہی ہوں کیونکہ پانی جو ہے نا وہ خوشک ہو جاتا ہے اور پھر وہ منی پلانٹ بھی تھوڑا سا پتے جو ہے نا وہ تھوڑے سے مرجانے لگتے ہیں کیونکہ پانی تو جناب ہر چیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ انسان ہو پرند ہو چرند ہو یا پھر یہ پودے ہو تو پانی بہت ضروری ہوتا ہے تو میں نے اس کو پانی دے رہی تھی اور اس کے بعد جناب ہو گیا تھا ناشتے کا ٹائم کیونکہ صبح صبح کا ٹائم تھا اور دل کر رہا تھا کہ کچھ آج جو ہے نا پکی پکی سی چاہے بنائی جائے میں پکی چاہے بہت کم بناتی اب آپ کہیں گے جی پکی چاہے کونسی جی پاکی چاہے پاکی چاہے کونسی جی پاکستانی چاہے یہ بنتی ہے جو پاکستانی چاہے سہی دیشکی کے اندر ڈال کے اس کو بنایا جاتا ہے ویسے ہم انگلیش زیادہ بنا لیتے ہیں اور انگلیش ہی پی لیتے ہیں وہ تھوڑی سی ویک ویک سی چاہے ہوتی ہے بہرحال اچھی لگتی ہے پر ہماری چاہے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے جو میں بہت کم بناتی ہوں یہاں بنا رہی تھی میں ایک سینڈویچ آپ نے دو ایگز لے لینے ہیں میں آپ کو جلدی سے ریسیپی دے دیتی ہوں اس کی دو ایگز لے لینے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے دودھ شامل کرنا ہے اور ہاف ٹی سپون آپ نے اس کے اندر چلی ریڈ چلی پاودر جو ہے وہ ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا جو نمک ہے آپ نے ٹو ٹیسٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنا ہے اور تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اور جناب کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دینا ہے بٹر یا پھر آپ نے دینا ہے دیسیگی اور اس کو ڈال کے نہ تو آپ نے یہ ڈال دینا ہے فرائی پین کے اندر آپ یقین کریں یہ اتنے مزے کا ایک سینڈویچ بن جاتا ہے کہ میں آپ کو آپ ایک دفعہ بنا کے کھائیں گے تو آپ کو مزا آئے گا سیمپل دو تین ریسپی انگریڈینٹس کے ساتھ یہ بنتا ہے اور سینڈویچ اتنا مزے کا لگتا ہے یہ اچھا آپ نے کیا کرنا ہے دو پیس لے لینے ہیں بریڈ کے تو ان کو آپ نے ٹوست کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ٹوستر ہے اگر نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں جناب انہوں تسی کر سکتے فرائی پین دے ویچ گرم فرائی پین پر تھوڑا سا آئل لگا لیں یا بٹر گھی جو بھی آپ کے پاس اویلے بیلے لگا کر اپنے ٹوست گرم کر لیں اور اس کے بار ٹوست کے اوپر جو ہے نا آپ نے یہ رکھ دینا ہے جو اگر آپ نے بنایا ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر کیچپ یا مینے جو بھی چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس کے اوپر کوئی سوس وغیرہ نہیں لگاتی کیونکہ بچے کوئی زیادہ پسند نہیں کرتے تو جناب یہ بن گیا تھا ہمارا بہت ہی مزیدار سا اگ سینڈویچ اچھا اس کو چونکہ بیٹے کو مجھے چھونا تھا کالیج میں تو پھر میں اس کو بنا کر میں نے پیک کر دیا تھا ٹائم بہت بچے صبح اتنا دیر لگاتے ہیں کہ بس مطلب ریڈی ہونے میں اور کرنے میں گھر سے نکلتے نکلتے بھی دیر کر دیتے ہیں تو میں نے سوچا اس کو پیک کر دیتی ہوں تاکہ وہ کھا رہے باہر دیکھا تو جناب اتنی سنو پڑ رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی تو میں نے پیک کر کے ساتھ مچائج ڈال دی تھی جناب ٹریولنگ مگو کے اندر اور یوں ہم آگے تھے باہر اور باہر کے حالات یہ ہیں تو یہاں پہ جناب جانا تھا کالیج اور کالیج ہونے کے بعد پھر میں واپس جب آئی نا تو گھر کے کام اتنے ہوتے ہیں لیکن آپ بلیو کریں کہ سردی میں بلکل دل نہیں کرتا گھر کے کام کرنے کے لیے نا باہر جانے کے لیے بس بل کرتا ہے ریلاکس ہو کے آپ بیٹھیں اور بس انجوائے کریں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ایوری دے بس کبھی کبھی ہو جاتا ہے جب ہم لیزی ہوتے ہیں یہاں پہ مجھے اپنی ونڈو کو کرنا تھا کور کیونکہ ونڈو میں سے باہر سے نظر آتا تھا اندر سے اتنا نظر نہیں آتا تھا لیکن باہر سے آنے جانے والے لوگوں کو لائٹ آن ہوتی تھی تو بہت کلیر نظر آتا تھا تو یہ میں پیپر لے آئی تھی سٹیکن پیپر ہے بس اس کو سٹک کر دینا ہے اس کے پیچھے سے پیپر اتار کے تو پھر یہ ہے کہ بلکل وہ کور ہو جاتی ہے بلکل کوئی بندہ باہر سے دیکھ نہیں سکتا تو آپ کی پرائیویسی جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی تو یہ لے کے میں نے نا لگا رہی تھی اچھا یہاں پہ میں نے بات کرنی ہے میں نے اپنی بہن جو ہے نا ہماری سو بیا پاکستانی مومد سو بیا ان یو کے تو آج ان کا ویلوگ میں نے دیکھا باتیں کر رہے ہیں ان کو کہ آپ شہر چلے گئے لیکن آپ نہیں گئیں اور یہ وہ تو انہوں نے جواب بھی دیا ہے کہ بھئی ایسے مت ایسے نہیں کہنا چاہیے واقعی صحیح بات ہے ایسے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی اور اپنی زندگی کی پروپلمز کو خود جانتا ہے پہلے ان کے ہزبن کی جو مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کے ہزبن فوراں ہی چلے گئے تھے یہ بڑی بڑا ان کا بھی اور ان کے ہزبن کا ایک بیٹا ہونے کے ناتے ان کو کرنا بھی چاہیے ان کا حق بھی بنتا ہے لیکن ایسے بہو ان کی بھی بڑی ماشاءاللہ ہمت ہے کہ وہ بچوں کو اکیلا دیکھتی ہیں کرتی ہیں اور اپنے ہزبن کو وہ اتنیا ریلیکس دے دیتی ہیں کہ آپ چلے جائیں آپ جا کے اپنے فیملی کے ساتھ اپنے دکھ کو شیئر کریں وہ تو اکیلی ہوتی ہیں یہاں پہ اور ظاہری بات ہے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں ان کا ذہن اپنے ہزبن کی طرف بھی ہوتا ہے فیملی میں بھی جو کچھ پرابلمز یہ چل رہے ہوتے ہیں ان کی طرف بھی ان کا دھیان ہوتا ہے تو کتنی بری بات ہے کہ آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ایسی باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے آپ کو دیکھنا بھی چاہیے سمجھنا بھی چاہیے اور انڈرسٹین بھی کرنا چاہیے کہ لائف ایسے نہیں چلتی آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچنا ہوتا ہے اور جہاں ہم باہر بیٹھے میں ہم لوگ ایسے فوراں سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہی بہت بڑی بات ہے کہ انہیں پتا چلا اور انہوں نے ہر چیز کو اسپیشلی جبکہ پینڈیمک میں یہ سب کچھ چل رہا ہے آپ کو ٹکٹ سے پہلے تو آپ کو یہ جو پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے وہی اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ ایک بندے کا پوری فیملی کا اگر کروانا پڑ جائے تو بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے انہیں خود ہی سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی مطلب ریل ٹاک نہیں ہے آپ تھوڑے آنسٹ ہو کے بات کیا کریں تو جناب یہاں پہ بنا رہی تھی چکن سینڈوچز یہ چکن میں نے ایک کیجی لیا تھا اور اس کے اندر بہت گارلک جنجر پیس آئی تنگ دو چمچ میں نے ڈال دیئے تھے اور نمک مرچ ڈالی تھی اور اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا بہت لمبی چوڑی انگریڈینس میں یوز نہیں کرتی جی کیونکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور یہ جو آپ بناتے ہیں نا چکن سپریڈ یہ آپ بریڈ میں بھی لگا سکتے ہیں آپ فجیٹاس کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اور یہ فجیٹاس جو ہنا میں نے تو ریڈی میٹ لے کے آئی تھی لیکن اگر آپ چاہیں تو پروپر جو آپ کا مناسب جو بھی آٹا آپ گھر میں یوز کرتے ہیں اس کی ڈو بنا کے پتلی پتلی سی روٹیاں بنا لیں اور پھر آپ یہ جو سینڈویچ فلر ہے نا میں نے جو بنایا چکن کا وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور یوں آپ اس کو گرل بھی کر سکتے ہیں توے پہ گرم کر سکتے ہیں اس کے اوپر چیز بھی لگا سکتے ہیں آپشنز ٹھیروں آپ کے پاس موجود ہیں جو بھی آپ نے یوز کرنی ہو آپ کر سکتے ہیں تو جناب یہاں پہ میرے سینڈویچ ہو گئے تھے ریڈی اور اتنے کوئی مزے کے تھے نا کہ بس کیا بتاؤں یہ تو آپ کھائیں گے اور بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اور میں اپنا سینڈویچ ہے جو وہ انجوائے کر رہی ہوں جناب اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے تو اٹھ کے تھوڑی سی محنت کر لیں چکن لے آئے اور اس کو جناب بنا لیں میرے والے طریقے سے اور اس کو انجوائے کریں اور پھر آپ مجھے دعائیں دیں گے اس کے ساتھ ہی جناب میں کرتی ہوں اپنے ویلوگ کا اینڈ اگر آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا کیونکہ اگر آپ بیل آئیکن دبائیں گے تو آپ کے پاس میری ساری ویڈیوز جہرہ وہ جھٹ سے پہنچ جائیں گی اوکے جناب اللہ حافظ